لیکچرار اردو آن لائن یوٹیوب چینل کے تمام اوزے سبسکرائبر السلام علیکم آپ تمام کیسے ہیں امید ہے کہ بلکل ٹھیک ہوں گے شاد ہوں گے آباد ہوں گے اس نے مسکراتے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح پڑھتے ہوں گے ہماری ویڈیوز دیکھتے ہوں گے اور اس پر اپنے کومنٹس بہترین کومنٹس آپ جیسے بھی کومنٹس دیں گے ہمارے لئے بہترین ہوں گے لہٰذا خوشش کیا کیجئے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگے تو اس کے متعلق میں بتایا کیجئے اور جو اچھی نہ لگے تو اس کے متعلق بھی بتایا کیجئے تاکہ اس چیز میں اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کے لئے مزید بہتری لائے جا سکے اور یہ تو بات ہے کہ ہر چیز میں بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے اچھا لیکچرار اردو کے انٹرویو کے لئے انتہائی اہم سوالات مستنع جوابات کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے اس سلسلے کی تین ویڈیوز آپ تک مہنچیں بہت اچھا ریسپانس دیا آج اس سلسلے کی چوتھی ویڈیو آپ تک ہے یہ دعویٰ ہے انشاءاللہ اگر آپ غور سے ان ویڈیوز کو دیکھیں گے سمجھیں گے بار بار سنیں گے تو اور آن لین سنیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے لئے کوئی بھی انٹرویو لیکچرار اردو کا کوئی بھی انٹرویو آپ کے لئے منٹوں کے بات ہوگی آپ کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ایسے جوابات اور سوالات پیش کیے گئے ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ ضرور اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ اس کا اشتراہ کیجئے گا اچھا سوال پہلا اس ویڈیو کا سوال نمبر 31 آپ کو نظر آ رہا ہوگا چونکہ تیس سوالات ہر ویڈیو میں تیس سوالات ہم پیش کرتے ہیں تو پہلی تین ویڈیوز ہو چکی ہیں یہ چوتھی ویڈیو ہے تو اس میں اکتیس سے چالیس تک سوالات آپ کے لئے پیش کیے جائیں گے اچھا سوال ہے زمین کس کا نوول ہے کب شائع ہوا نوول کا تھیم کیا ہے اچھا زمین غور سے نام سنیے گا زمین کس کا نوول ہے اور کب شائع ہوا زمین خدیجہ مستور کا دوسرا نوول ہے آپ سب جانتے ہیں خدیجہ مستور کو جہاں جہاں آنگن کی بات آتی ہے جہاں جہاں بلکہ اردو نوول کے بات آتی ہے وہاں آنگن کی بات آتی ہے آنگن کے ساتھ نام جڑا ہوا ہے خدیجہ مستور کا تو خدیجہ مستور کی بات آتی ہے تو یہ انہی خدیجہ مستور صاحبہ کا دوسرا نوول ہے جو کہ 1982 میں شائع ہوا نوول کا موضوع کیا ہے نوول کا موضوع تقسیم ہند کے بعد کے مسائل ہیں جو ہجرت کر کے پاکستان آنے والے لوگوں کو پیش آئے کرداروں میں ساجدہ، تاجی، قازم، نازم، سلیمہ، بڑی امہ، خالہ بھی اور مالک قابل ذکر ہیں ان کرداروں کے علاوہ انوری اور صلاح الدین نامی کردار بھی نوول میں شامل ہیں خدیجہ مستور کا پہلا نوول آنگن جہاں ختم ہوا دیکھا جائے تو ایک طرح سے زمین کا آغاز وہی سے ہوتا ہے آنگن اگر آپ نے پڑھا ہو آلیہ جس کا مرکزی کردار ہے اور بعد میں کئی کردار آتے جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ تحریق پاکستان کے دور سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں پاکستان حاصل کرنے تک کی جدوجہت اور مسلم لی کانگریس کے جو معاملات تھے مطلب اس کا موضوع جو ہے وہ تحریق پاکستان ہے اچھا جو نوول زمین ہے نا تو یہ سمجھیں کہ ایک طرح سے جہاں پر وہ نوول آنگن ختم ہوتا ہے تو اس کا آغاز بات کی جو واقعہ تھے یعنی یہاں جو لوگ آئے پاکستان ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا کون کون سے مسائل ان کو درپیش تھے یہ ان مسائل کو لے کر ان حالات کو لے کر یہ نوول لکھا گیا ٹھیک ہے لیکن تو صرف یہ فرق ہے دونوں نوول آپ ساتھ پڑھ جائیں پہلے آپ آنگن پڑھیں اس کے بعد فوراں بعد زمین پڑھیں تو آپ کو لگے گا ایک ہی نوول ہے لیکن فرق یہ ہے کہ دور الگ الگ ہے اور دوسری بات کیا ہے کہ کردار الگ ہے تو زمین کا آغاز وہی سے ہوتا ہے جہاں نوول آنگن ختم ہوتا ہے صرف کردار بدل جاتے ہیں اچھا تو یہ جواب آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا اگلا سوال بیگم اختر ریاض الدین کے بارے میں کیا جانتے ہیں یہ سوال اب جو آپ انٹریوی دینے جا رہے ہیں اسپیشلی اسٹی اسٹی والوں غور سے سنو آپ کے لیے بڑا 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 اہم سوال ہے کیونکہ ان کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے پوچھا جاتا ہے کہ دیکھئے تو صحیح کہ لوگ جدید عدب سے بھی واسطہ رکھتے ہیں ان دنوں جو حالات ہیں جو واقعات ہو رہے ہیں عدب کے حوالے سے ان سے بھی آگہ ہی رکھتے ہیں آگہی ہیں ان کو تو سوالات پوچھے جاتے ہیں تو پی بی ایسٹی ہو ایس پی ایسٹی ہو یا جو بھی ہو فیڈرل پر بڑا بڑا سرپس کمیشن ہو ٹھیک ہے یا خبر پختون خواہ کی طرف جائے لے جائیں یا بلوچستان پر بڑا سرپس کمیشن کی طرف تو جہاں پر بھی انٹریوی ہوگا تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے سوال کیا ہے بیگم اختر ریاض الدین کے بارے میں کیا جانتے ہیں بیگم اختر ریاض الدین کے پیدائش پندرہ اگسٹ اگسٹ انیس سو اٹھائیس کو کلکتہ میں ہوئی ابتدائی تعلیم تقسیم سے پہلے حاصل کی تقسیم کے بعد وہ لاہور آگئی اور مزید تعلیم یہی سے مکمل کی اور لاہور کے کالج اسلامیہ کالج برائے خواتین میں بطور لیکچرار انگریزی کام کرنے لگی میاں ریاض الدین احمد سے شادی کے بعد انہوں نے درس و تدریس کا شعبہ چھوڑ دیا شوہر کو ملازمت کے سلسلے میں بیرون ملک جانا پڑتا تھا یہ بھی ان کے ہمراہ ہوتی تھی اس لیے انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا وہ سفرناموں کی صورت اردو عدب پڑھنے والوں کے لیے پیش کر دیا اچھا خاص بات کیا ہے کہ انہوں نے تمام جگہوں کو تمام امارات کو اور مکمل سفر کو جو انہوں نے سفرناموں میں پیش کیا ہے ایک عورت کی آنکھ سے دیکھا اور عورت کی آنکھ کس باریک بینی سے چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے آپ بیگم اکتریاز الدین کے سفرنامیں پڑھیں تو آپ کو بہت خوبی علم ہو جائے گا ان کا پہلا سفرنامہ سات سمندر پار سات سمندر پار پہلا سفرنامہ تھا بیگم اکتریاز الدین کا جو 1963 میں منظر عام پر آیا جسے اردو حلقے میں بڑی کامیابی ملی 1969 میں ان کا دوسرا سفرنامہ دھنک پر قدم کے عنوان سے شائع ہوا جس پر انہیں 1970 میں یعنی ایک سال بعد آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا اسی سفرنامے پر انہیں رائٹرز گرل ایوارڈ بھی دیا گیا اس سفرنامی کی اہمیت اس کے دلچسپ اسلوب بہترین منظر نگاری اور کمال جزیات نگاری کے باعث ہیں انہوں نے ایک انگریزی کتاب A History of Craft in India لکھی تھی بیگم اکتریاز الدین نے پرسماندہ خواتین کے لیے فعال کردار ادا کیا جس پر حکومت پاکستان نے انہیں 1980 میں وومنس ڈیویجن کی سیکیٹری کا اہدہ دے دیا تھا اچھا وہ سیکیٹری تھی کس شعبے کی وومنس ڈیویجن کی اچھا ان کا انتقال 11 جنوری 1923 کو کراچی میں ہوا کب ہوا 11 جنوری یعنی یہ فروری کی ابتداء ہے یعنی آج آج نو فروری ہے تو دیکھیں یعنی لاسٹ منت جو مہینہ گزر گیا جنوری کا اس کی 11 تاریخ کو ان کا انتقال ہوا تھا 1923 یعنی بالکل حالی کی بات ہے کراچی میں تو یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یاد رکھئے گا اس بات کو اور اس کو یاد کر لیجئے تمام جو بھی جب بھی آپ کا انٹرویو ہو یا جب بھی ریٹن ڈیسٹر ہو یہ سوال دونوں میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ سوال آ سکتا ہے دونوں میں ایسی کتابوں کے نام بتائیے جن میں لفظ چراغ آتا ہو اچھا جی اب کتابوں کے نام تو بتائیں گے لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کتاب کی سنف کیا ہے اچھا جی چراغ آخر شب رفت ناہید سجاد کا نوبل ہے جی شب چراغ رفاقت جاوید کا نوبل ہے چراغ آخر شب چراغ بھی مستعمل ہے اور چراغ بھی مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اے اس کو چراغ پڑھا جائے تو میں اسے چراغ پڑھتا ہوں اچھا زہیر کاشمیری کا شیری مجموعہ کونسا ہے چراغ آخر شب چراغ آخر شب اچھا چراغ نیم شب سلیم احمد کا شیری مجموعہ ہے ایک چراغ اور بھی شہزاد احمد کا شیری مجموعہ ہے آئینہ اور چراغ اختر ہشار پوری کا شیری مجموعہ ہے چراغ سہرا تابش دہلوی کا شیری مجموعہ ہے چراغ بہار سبا اکبر آبادی کا شعری مجموعہ ہے ہتھیلیوں پر چراغ خالد احمد کا شعری مجموعہ ہے شب چراغ کونسی کتاب ہے جی شب چراغ واصف علی واصف کا شعری مجموعہ ہے تو یہ تمام نام جو آپ کو بتا دیئے گئے وہ ان سب ناموں میں چراغ لفظ آتا ہے تو اگر کہا جائے تو یہ ایک طرح کی ایکٹیوٹی بھی ہے اور یاد رکھنے کے لیے بھی آسان ہی ہے آپ سے صرف نام کا پوچھا گیا میں نے آپ کو ان کی سنف بھی بتائی کہ وہ نوول ہے شعری مجموعہ ہے کیا ہے تو فٹا فٹ یاد کر لیجئے فائدہ ہوگا اور اگر پسند آئے تو کمینڈ میں مجھے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو بار بار دیکھیں اکپال کی پہلی اردو شعری کتاب یعنی پہلا شعری مجموعہ کونسا تھا بانگے درہ تھا بانگے درہ تھا تو بانگے درہ کا تعرف کروائیں اگر کوئی آپ سے یہ کہے تو آپ کیا کہیں گے آپ کی ہی کہاں دل ہی دل میں کہ ہم نے چینل اردو آنلین یوٹیوب چینل ہم نے دیکھا ہوا ہے اور سر نے یہ ویڈیو بنا کر اپلوٹ کر دی تھی اب ہم بانگے درہ کا تعرف کروا سکتے ہیں یہ ان سے نہیں کہنا ہے یہ دل ہی دل میں خود سے کہنا ہے میرے لئے دعا کرنی ہے تاکہ کیونکہ آپ تک یہ بہترین و مستند معلومات میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ سب آپ کے ریسپانس کے وجہ سے اچھا اکبال کی پہلی اردو شیری کتاب بھانگے درہ انیس سو چوبیس میں شائع ہوئی سنی اشاد کیا انیس سو چوبیس اس کتاب کا دھیباچہ سر عبدالقادر نے لکھا اس مجموعے کا کلام تین حصوں میں منقسم ہے تقسیم کیا گیا ہے پہلے حصے میں ابتدا سے انیس سو پانچ تک کا کلام شامل ہے دوسرے حصے میں انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک کا کلام شامل ہے تیسرے حصے میں انیس سو آٹھ سے بات کا کلام شامل ہے ٹھیک ہے اچھا بھانگے درہ کی معروف نظموں میں کون سی نظمیں زیادہ اہم ہیں شمع پروانہ تنہائی عبدالقادر کے نام والدہ مرہومہ کی یاد میں شکوہ جواب شکوہ نالہ فراک طلوع اسلام اور خضر راہ یہ وہ نظمیں ہیں جو کہ بانگدرہ کا حصہ ہیں اور کافی مقبولیت حاصل کر چکی ہیں تو آپ ان نظموں کو مشورہ دیا جاتا ہے آپ کو کہ ان کو پڑھ بھی لیں تاکہ اقبال کی جو عالی فکر ہے اس سے بھی واقف ہو سکے ان کے فن کو بھی دیکھ سکے جی سی یونیورسٹی لاہور سے کون سا عدبی مجلہ نکلتا ہے اس مجلے کا تعریف کروائی ہے ٹھیک ہے کس کا اس مجلے کا تعریف کروائی ہے کس مجلے کا جو جی سی یونیورسٹی لاہور سے نکلتا ہے اس مجلے کا تعریف کروائی ہے اچھا کون سا عدبی رسالہ نکلتا ہے جناب راوی نکلتا ہے اس کا عجرہ کب ہوا انیس سو چھے میں کیا گیا ابتدائش ہمارے انگریزی میں شائع ہوتے تھے بعد عزان انیس سو گیارہ میں اردو صفات بھی شامل کیے گئے معروف عدیب احمد شاہ پترس بخاری انیس سو انیس میں راوی کے مدیر بنے پترس بخاری کے علاوہ اہم عدیبوں میں سید امتیاز علی تاج نون میم راشد شہزاد احمد انیس ناگی مظفر علی سید اور محمد اجمل نیازی نے بھی بطور مدیر راوی کے ساتھ کام کیا اچھا بار بار ایک سوال پوچھا جاتا ہے آیا بھی اس طرح کے سوالات مجھے تو بیسے بڑا تنگ کرتے ہیں اور چونکہ ان کا حوالہ کسی تاریخی کتاب بھی نہیں ہوتا عموماً جو معروضی قسم کی جو گائٹس ہوتی ہیں جو کتابیں ہوتی ہیں جو بھی خیر آپ سمجھ لیں تو ان میں ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تو برحال ہو سکتا ہے کسی کتاب میں بھی ہو اور میرا مطالعہ کم ہو کوئی بھی شخص تمام چیزیں نہیں پڑھ سکتا میں بھی نہیں پڑھ سکتا تو جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے مجھے کسی تاریخ میں اس طرح کی چیزیں بہت کم نظر آتی ہیں یا تو نظر نہیں آتی ہیں برحال ایک سوال بار بار سوڈنٹس پوچھ رہتے سر حفظ سیارہ سے کیا مراد ہے اردو ادب میں ہفظ سیارہ سے کیا مراد ہے تو جب بہت سرچ کیا ہر جگہ یہی آیا مجھے کسی کتاب سے تو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن بہت سے ذرائع سے اور پھر دوستوں سے بات بھی ہوئی اس سوالے سے تو سب کا جو جواب تھا اس کا جو نتیجہ نکلا تو اس کے نتیجے میں آپ تک یہ معلومات پہنچائی جا رہی ہے کہ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ ہفظ سیارہ سے کیا مراد ہے تو پاکستان اور ہندوستان میں یقصہ مقبولیت رکھنے والے سات شورہ ہفظ سیارہ کہلاتے ہیں اردو کا ٹھیک ہے جی ان سات شورہ میں کون کون سے شورہ شامل ہیں ناصر قازمی خلیل الرحمن آزمی شکیب جلالی بشیر بدر ساکی فاروقی فانی بدائیونی اور شہزاد احمد یہ سات ایسے شاعر ہیں جو ہندوستان جو پاکستان اور ہندوستان میں یقصہ مقبولیت رکھتے ہیں ٹھیک آپ یوٹیوب پر جائیں کئی انڈین سنگرز نے بھی ناصر کا کلام گایا ہوا ہے ہمارے گلوکاروں نے گایا ہوا ہے تو جیسے دب کی کوئی سرعت نہیں ہوتی تو ان کی شاعری بھی وہاں تک پہنچی ہیں یا جو وہاں کی جیسے بشیر بدر یوں ہی بے سبب نہ پھیرا کرو کوئی شام گھر بھی رہا کرو وہ غزل کی سچی کتاب ہے اسے چپکے چپکے پڑھا کرو کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو کے تپاک سے یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو تو وشیر بدر تو بڑے اچھے شاعر ہیں تو ان کا تعلق وہاں سے ہے اچھا تو یہ ساتھ شوراٹ ہے وہ اتردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو یہ شعر مجھے ان کا بڑا اچھا لگتا ہے تو ورحال اسے بھی ہفت سیارہ اردو دب میں یہ ساتھ شورا جو ہے مقبول شورا یہ مراد ہے اچھا بھا کی تین سوالات رہتے ہیں اور پھر آپ کی جان چھوٹے گی اور آپ تک بہترین قسم کے سوالات کی جوابات پہنچ جائیں گے ایک اسطلاح ہے بلکہ دو اسطلاحات ہیں مساقیت اور سادیت ان دونوں سے کیا مراد ہے کوئی اگر آپ سے پوچھے ساقیت بھی کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن حقیقتن یہ لفظ ہے مساقیت ٹھیک ہے مساقیت اور سادیت سے کیا مراد ہے مساقیت کو دیکھتے ہیں پہلے اپنی ذات کو تکلیف پہنچا کر لذت یا خوشی حاصل کرنے کو کہتے ہیں مساقیت جب کوئی شخص اپنی ذات کو تکلیف پہنچاتا ہے دکھ دیتا ہے اور اس دکھ سے ہز اٹھاتا ہے انجوائے کرتا ہے لذت ملتی ہے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو اسی کیفیت کو علم نفسیات میں مساقیت کہتے ہیں اچھا یہ تو مساقیت ہے سادیت کسے کہتے ہیں سادیت کے معنی دوسروں کو یعنی اسطلاعی معنی کیا ہوں گے دوسروں کو تکلیف پہنچا کر لذت حاصل کرنا خوشی حاصل کرنا ہز اٹھانا اب دونوں ایک دوسرے کا متضاد ہے مساقیت کیا اپنی اس رات کو تکلیف پہنچا کر خوشی حاصل کرنا لذت حاصل کرنا ہز اٹھانا بلکل اسی طرح سادیت کے معنی اس کے بلکل الٹ ہیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر لذت کوئی تکلیف میں ہے کوئی کرہا رہا ہے کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے وہ اس میں فسا ہوا ہے اور رو رہا ہے اور یہ کیفیت دیکھ کر اگر کوئی شخص میں سوچتا ہوں ایسے بھی انسان ہوتے ہوں گے تو بہرحال ہوتے ہیں تبیتو یہ اسطلاح ہے تو اس لمحے اس منظر سے لطف کشید کرنا لذت اٹھانا وہ منظر اچھا لگنا یہ کیا ہے یہ علم نفسیات کہتا ہے کہ یہ سادیت ہے مساکیت اپنے آپ کو تکلیف دے کر خوشی حاصل کرنا سادیت کسی اور کو دکھ میں دیکھ کر تکلیف میں دیکھ کر لذت حاصل کرنا خوشی حاصل کرنا ٹھیک ہے اب یہاں تک تو بات آپ کو ہر جگہ مل جائے گی گوگل کریں گے تو بھی مل ساتھ تو اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ مساکیت کی مثال پیش کریں شیری مثال پیش کریں تو آپ آرام سے بلکل سوچیں سمجھیں بنا کیونکہ پہلے سے یاد ہوگا جو نیلیا کا شیر پیش کیجئے گا میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں تو یہ جو نیلیا کا شیر ہے جو کہ مساکیت کی یعنی خود کو تباہ کر کے ملال بھی نہ رکھنا تو یہ مساکیت ہے اچھا سادیت کی مثال بڑی مشکل سے ملتی ہے یا مجھے بھی یاد آئی ہے بڑی مشکل سے تو میں نے پیش کی ہے آپ کے لئے تو یہ تیرگی میرے گھر کا ہی کیوں مقدر ہو یہ تیرگی میرے گھر کا ہی کیوں مقدر ہو میں تیرے شہر کے سارے دیے بجھا دوں گا یعنی مروں گا خود بھی تجھے بھی کڑی سزا دوں گا موسن نکوی کا میں خود پہ جبر کروں گا تجھے بھلا دوں گا مروں گا خود بھی تجھے بھی کڑی سزا دوں گا یہ تیرگی میرے گھر کا ہی کیوں مقدر ہو میں تیرے شہر کے سارے دیے بجھا دوں گا بڑی پیاری غزل ہے سنیے گا کبھی محسن نکوی کہ یہ مثال یہ شیری مثال آپ دے سکتے ہیں اچھا مذر جانے جانا کا تعرف کروائیں اور ان کے کلام میں سے کچھ اشار یاد ہیں تو وہ بھی سنائیں مذر جانے جانا مرزا مذر جانے جانا ایک صوفی شاعر اور بہترین علمی شخصیت تھے مرزا مذر جانے جانا کا اصل نام جانے جانا تھا ان کا لقب شمس الدین حبیب اللہ تھا اور تخلص مذہر تھا تاریخ کتب میں ان کا نام ازر من الشمس اور نور علی نور بھی ملتا ہے ازر من الشمس اور کیا تاریخ کتب میں ان کے دو کیا نام ملتے ہیں ازر من الشمس اور نور علی نور اچھا ان کی پیدائش سولہ سو ننیا نوے میں آگرامے ہوئی اور انتقال سترہ سو اکیاسی میں دیلی میں ہوا انہوں نے فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شیر کہیں ہیں ان کی شاعری میں تصوف کا رنگ بہت واضح نظر آتا ہے کلام میں سے مثال کیا دے سکتے ہیں چلی اب گل کے ہاتھوں سے لٹا کر کاریوان اپنا نچوڑا ہائے بلبل نے چمن میں کچھ نشان اپنا یہ حسرت رہے گئی کیا کیا مزے سے زندگی کرتے اگر ہوتا چمن اپنا گل اپنا باغ باں اپنا اور دوسرا بڑا مشہور شہر امنی یونیورسٹری میں سنا تھا یاد آرہا اس وقت بھی خدا کے واسطے اس کو نٹو کو خدا کے واسطے اس کو نٹو کو یہی ایک شہر میں قاتل رہا ہے خدا کے واسطے اس کو نٹو کو یہی ایک شہر میں قاتل رہا ہے تو اگلا سوال کیا ہے اگلا سوال ہے کہ خاجہ میردرد نے کبھی کسی کا قصیدہ نہیں لکھا کیوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ قصیدہ ایسی سنفی سخن ہے جس میں شاعر کسی بادشاہ یا امیر شخص کی تعریف کر کے بدلے میں کچھ نفع چاہتا ہے اس کے برعکس تصوف کا اولین درس خواہش نفسانی سے نجات حاصل کرنا ہے بحیثیت صوفی شاعر خاجہ میردرد کسی صاحب زر سے کوئی مالی فائدے کی خواہش نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی کسی دربار سے تعلق رکھتے تھے اس لئے انہوں نے کبھی کسی کا قصیدہ نہ لکھا آخری سوال آپ کے لئے آج کی ویڈیو کا کہ بابا اردو مولوی عبدالحق بابا اردو کسے کہا جاتا ہے مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے ان کی اردو کے حوالے سے خدمات کو دیکھ کر بابا سندھ بابا پنجابی بابا بلوچی اور بابا پشتو کنی شخصیات کو کہا جاتا ہے تو اچھا جی میں نے بڑی ریسرچ کی مجھے یہی نام ملے ہیں مختلف جگہوں سے مختلف اہل علم لوگوں سے جب رابطہ کیا آپ جو بلوچسان سے ہیں جو پشتو بولتے ہیں جو خیبر پکتون خاص ہیں جو پنجاب سے ہیں یا جو سندھ سے ہیں آپ بتائے گا کہ یہ بات یہ درست ہے میری تحقیق کے مطابق درست ہے بابا سندھ کہتے ہیں ہیدر بکش جتوئی کو بابا پنجابی ہیں ڈاکٹر فقیر محمد فقیر بابا بلوچی میر آزاد جمال بلوچ ہیں اور بابا پشتو عبدالرحمن بابا ہے ٹھیک ہے جی بابا سندھ کون ہیدر بکش جتوئی بابا پنجابی کون ڈاکٹر فقیر محمد فقیر بابا بلوچی میر آزاد جمال بلوچ اور بابا پشتو کون عبدالرحمن بابا دلبہ دلبہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے تھی اسے غوٹ سے سنیے دیکھئے سنشیے جو سوال جو سوال سے متفق نہ ہوں آپ ایسا ویسے ہو نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ایک سوال کو میں نے غوٹ سے لکھا بھی ہے اور اس کو تحقیق کر کے اس کا جواب بھی دیا ہے لیکن وہی بات کہ ہے جو سجو کہ خوب سے خوب تر کہا اب پھیرتی یہ دیکھئے جا کر نظر کا حالی صاحب کہے گئے تو ضرور ہر چیز میں بہترے کی گنجائش ہوتی ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے آن لائن دیکھئے گا کومنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ بھی کرتے ہیں تو یہ نہ کریں پھر آپ آن لائن دیکھا کیجئے لیکن چلیں ایک بار آن لائن دیکھ کر پھر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس چاہیں تو رکھ لیں اگر نیٹ مفت کا ہے تو پھر تو بار بار دیکھیں بہرحال بہت شکریہ آپ چینل کے ساتھ ہیں اسی طرح اچھا ریسپانس دیجئے حوصلہ افضائی ہوگی تو اس طرح کی ویڈیوز آپ کو روزانہ ملتی رہیں گی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ